محمد فران صاحب پنجاب سے پوچھتے ہیں بتاتے جائے کہ قرآنی آیت یا حضیث شریف کے میسج کو ڈیلیٹ کرنا کیسا ہے کس میں کوئی گناہ تو نہیں ہر طرف سے میسجیں ظاہرے ہوتے ہیں جی ہر مسلمان جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جب بھی اس طرح سے ڈیلیٹ کرتا ہے تو اس کے کوئی بے اکرامی کا اس کے ذہن میں بھی شائبہ بھی نہیں ہوتا اور عام طور پر ایک ایک میسج کو ڈیلیٹ بھی نہیں کرتا وہ ایک ساتھ ہی ان وکس کو خالی کر دیتا ہے تو اس لحاظ سے مطلب اس میں ویسے بھی کوئی گناہ نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ مطلب اس کا تعلق جو ہے عدب عداب کا عرف سے ہوتا ہے تو اگر فرض کریں وائٹ بورڈ ہے وائٹ بورڈ پر کچھ لکھا ہے اور آپ نے اس کو مٹا دیا ہے آیت کو تو یہاں پر اس مٹانے کی وجہ سے کوئی انک نیچے نہیں گر رہی کوئی بے اکرامی نہیں ہو رہی تو اس لحاظ سے عرفہ نے اس کو برا نہیں سمجھا تھا لیکن جو پرانے زمانے کے بورڈ ہوتے تھے چوک والے اس میں اگر کچھ لکھا ہے اور وہ آپ مٹھا رہے ہیں اور نیچے جھڑ رہے ہیں اس کو ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ بہت بھی سمجھیں تو اس کا تعلق عرف سے ہے کہ جو قرآن کریم کے آیت آپ نے لکھی تھی اس کو ہٹانے کا آپ کا طریقہ ایک مناسب انداز ہے یا نہیں اور ظاہر ہے کہ کبھی نہ کبھی جو مصحب بھی ہوتے ہیں ان کو بھی کبھی نہ کبھی ریسیکل کرنا پڑتا ہے تو مطلب کبھی نہ کبھی یہ نوبت تو آتی ہے تو فین افسی ناجائز نہیں ہے لیکن کسی قسم کی بے اکرامی نہیں ہونی چاہیے چاہیے